اگر آپ ہولی ووڈ فلموں کے شوکین ہیں تو آپ نے 300 کا سیکل تو لازمی دیکھا ہوگا اس میں ایک بہتی خاص ایکٹرس ہے جن کا نام ہے ایوہ گرین تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایوہ گرین کے بارے میں کچھ انفرمیشن دینے کی کوشش کروں گا اور بتاؤں گا کہ ان کی زبانی وہ کیا کیا کرتی ہیں جل کی افادت کے لیے اور دوسرے کام وہ کس طرح مینج کرتی ہیں تو دوستو جیمز بانڈ مووی کسینو رائل سے اپنے کیری کو بلندیوں تک پہنچانے والی ایوہ گرین کے کریڈ پر کئی مشہور فلمیں موجود ہیں دوستو وہ 6 جولائی 1980 کو پیدا ہونے والی فرانسیسی ادھاکار ایوہ گرین اپنی سموکی آئس کی وجہ سے بہت مشہور ہے سینیما سکرین سے زیادہ عام زندگی میں حسین دکھائی دینے والی ایوہ گرین اپنی دلکشی کے راز خود کھولتی ہیں دوستو وہ بتاتی ہیں جیلد کی حفاظ وقت اس طرح کرتی ہیں کہ ایوہ خود کو ویمپائر سمجھتی ہیں جو دین میں نہیں نکلتے اس لئے وہ بے پناہ سنسکرین استعمال کرتی ہیں دوستو وہ سمجھتی ہیں کہ سنسکرین سکین کے لئے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ چاہتی ہیں کہ وہ دھوب میں زیادہ نہ ہی نکلے تو بہتر ہے وہ گھر میں یا چھوہ میں ہو تو ہر وقت اپنی سکین کو موسٹرائز کرتی رہتی ہیں دوستو اپنی امدہ صحت کیلئے ایوہ گرین پوری نیند لینے کی کوشش کرتی ہیں اور پانچ سے چھ گھنٹے سونے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں لیکن جب وہ چھوٹنگ پر نہیں ہوتی تو خوب جی بھر کے سوتی ہیں بھرپور نیند لینے سے صحت پر اچھے اثرات منطب ہوتی ہیں دوستو ایوہ گرین اپنے بال بہت تیزی سے دھوتی ہیں اور بالوں میں مشہور برینڈ کا کنڈیشنر اور شیمپو استعمال کرتی ہیں جو ان کے بالوں کو رپیر کرنے میں مدد دیتا ہے ایوہ کے مطابق اس طرح بال گھنے اور چمکدار ہو جاتے ہیں دوستو وہ کہتی ہیں کہ مشہور برینڈ کا کنڈیشنر اور شیمپو استعمال کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ میں اس کی برینڈ اپیسیڈر ہوں میں نے پدرہ سال کی عمر میں پہلی بار اپنے بال رنگے تھے یعنی کہ کلر کیے تھے اور رنگ کافی عرصے بڑے قرار رہا میں بالوں پر سیار رنگ لگاتی ہوں کیونکہ اس سے میرا چہرہ اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے دوستو چھوٹیوں میں ساحل سمندر پر گھومنے پھرنے کے بعد ایوہ کے لیے بال ان کے لیے وہ بالے جان بن جاتے ہیں جس کے بعد وہ بالوں میں زیتون کا تیل کلونجی کا تیل اور تیلوں کا تیل لگاتی ہیں دوستو ایوہ بہت زیادہ پانی پیتی ہیں بہت زیادہ ہری سبزیاں کھاتی ہیں کسی وقت وہ بہت زیادہ جوز پیتی تھی جیسے سیپ کا گاجر کا یا کبھی کبھی ادرک کا اور ہلدی کا بھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ بہت زیادہ تھکر محسوس کرنے لگی تو ہر کسی نے مشورہ دیا کہ جوز پیا کرو جوز پینے سے ایوہ کی زندگی میں گویا انقلاب آ گیا اور پھر انہوں نے پھلوں اور سبزیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ڈاکٹر فوہرمن کی کتاب نے بھی ایوہ گرین کی زندگی میں پھلوں اور سبزیوں کو لانے میں اہم کردار ادا کیا دوستو فیٹرنس کے سوال کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ فلم 300 کے سیکول کے لیے مجھے بہت سخت ٹریننگ کرنا پڑی جس میں وہ ایک وارئر کا کردار ادا کر رہی تھی اور انہیں فلم میں کافی اٹا پٹا کرنا پڑی اس کردار کے لیے انہوں نے دو سے تین مہینے تک پانچ گھنٹے روزانہ ورک آٹ کیا جس سے ان کے مسلس مضبوط ہوگے پھر ایوہ کو اس ورک آٹ کی عادت ہوگی اور انہوں نے روز جاگن کرنا شروع کر دی وہ آج بھی سٹریچنگ کرتی ہیں تیس منٹ تک رننگ کرتی ہیں اور فیٹ رہتی ہیں دوستو وہ کہتی ہیں کہ ریڈ کارپٹ سے زیادہ ان کو تیز رنگ کی ریڈ لپسٹی پسند ہے جو ان کی شخصیت کو نکھارتی ہے اس کے بغیر ایوہ خود کو ادھورا سمجھتی ہیں ایوہ کو فرنچ اور امریکی کوسمیٹک کمپنی کا پیگمنٹ پسند ہے جبکہ روبی وود سے تو وہ عشق کرتی ہیں دوستو سوشل گیادرنگ کی بات کیجئے تو ایوہ کو سماجی میل ملاب خاص پسند نہیں ہے سکول کے زمانے سے وہ شیر ملی ہیں انہیں دوسروں سے ملنے کے لیے خود کو کافی دیر تک تیار کرنا پڑتا ہے لیکن ایونٹس وغیرہ کے لیے انہیں جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ ان کے کام کا حصہ ہے کام ختم ہونے کے بعد وہ فوراں وہاں سے کھسکنے کا سوچتی ہیں اور گھر آ کر سونے کو زیادہ پسند کرتی ہیں تو دوستو یہ تھی ویڈیو جو کہ میں نے ایوہ گرین کے متعلق بنائی کہ وہ اپنی جل کی حفاظت کس طرح کرتی ہیں سونے کا کس طرح خیال کرتی ہیں بالوں کی کس طرح سے کیر کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل کے آئیکن کو کلک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڑ بائٹ ملتے ہیں